الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسولہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین آج کے اس مختصر درس میں ایک اہم بات اور چھوٹی سی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کی رائے کا اختلاف دلوں کا اختلاف نہیں بننے دینا چاہیے دنیا میں ہم کام کرتے ہیں دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی کوئی رائے دینے کا موقع آتا ہے مشورہ دینے کا موقع آتا ہے چاہے وہ کسی سوسائیٹی کا ممبر ہو چاہے وہ کسی جماعت کا کوئی رکن ہو چاہے کسی ادارے کا کوئی ممبر ہو ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ چار لوگ مل کر کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں بھئی دعوت کا کام ہونا چاہیے اچھی بات ہے آپ دیکھیں ہوں گے عام طور پر کہ آٹھ دس نوجوان کہیں ملے اور مل کر کے کوئی ایک کمیٹی بناتے ہیں کوئی ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ بھئی دین کا کام ہونا چاہیے دعوت کا کام ہونا چاہیے لیکن دھیرے 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 شروعات تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آگے چل کر کے بگاڑ آ جاتا ہے اور آپ جائزہ لیں اکثر آپ مدارس کا یا اکثر دعوتی جہاں بھی دعوت کے چند نوجوان دعوت میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں بگاڑ یا اختلاف دکھائی دے گا کیوں ایسا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ دلوں میں اختلاف یعنی رائے کا اختلاف دلوں کا اختلاف بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشورہ لیا جاتا ہے کوئی رائے لی جاتی ہے اب اس مشورے میں اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی ہماری بات نہیں رکھی گئی نہیں سنی گئی تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک مشورہ دیا میں نے ایک رائے دیا اور میری بات نہیں مانی گئی میری رائے نہیں سنی گئی تو میری کوئی اہمیت نہیں ہے میں نے لوگوں کو بتایا ایسا کرنا چاہیے لوگوں نے کیا نہیں تو پھر وہ اس کے دل میں وہ نفرت پیدا کرتا وہ پورے لوگوں سے نفرت اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے اور یہ نفرت کا بیج جو ہے دیرے 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 وہ اختلاف اور آپس میں جو ہے ایک طرح سے سمجھئے اختلاف کی نوبت آ جاتی ہے اور آپس میں دو گروپ ہو جاتا ہے اکثر جگہوں پہ دیکھئے دو گروپ تین گروپ چل رہا ہے دو دو گروپ چلتے کیوں کیونکہ وہ آدمی اتنا برداشت نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی رائے دیا اور میں نے مشورہ دیا اور میری بات نہیں مانی گئی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے گھر میں ایک بیٹا اور باپ کے رائے میں اختلاف ہوتا ہے بی بی شوہر کے رائے میں اختلاف ہوتا ہے ہوتا ہے اختلاف یعنی رائے میں اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس کو دلوں کا اختلاف نہیں بننے دینا چاہیے یہ بہت بڑا نقصان دعوت کے لیے بھی کسی بھی ادارے کے لیے بھی کسی بھی جماعت کے لیے سوسائیٹی کے لیے کسی بھی جگہ رائے کا اختلاف دلوں میں پنپنے نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے میں نے رائے دیا نہیں مانیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کام کرنے کا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایسا ان یعبدہ المسلون فی جزیرت العرب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیر عرب میں اب اس کی عبادت کی جائے شیطان مایوس ہو چکا ہے یعنی شیطان اب اس بات سے مکمل مایوس ہو چکا ہے کہ واپس بد پرستی مسلمانوں میں آئے گی کیونکہ مسلمان جب بد پرستی سے نکل گئے تو واپس بد پرستی میں جائیں اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے شیطان مایوس ہو چکا ہے اب وہ بد پرستی کے راستے سے مسلمان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک راستہ کھلا ہے شیطان کے لیے جو قیامت تک کھلا ہے اس کے لیے کہ تم کو بد پرستی کے راستے سے گمراہ نہیں کرے گا لیکن ایک راستہ ایک دروازہ کھلا ہے لیکن ان کے درمیان آپس میں اختلاف ڈالے گا نفرتیں پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑوائے گا لڑوانے والا راستہ اس کے لیے کھلا ہے یعنی اب تم کو بد پرستی کے راستے سے گمراہ نہیں کرے گا اب کیا کرے گا وہ ایک دروازہ کھلا ہے جو کرے گا تمہارے ساتھ یہ نبی کے پیش انگوئی ہے وہ لوگوں کو آپس میں لڑوائے گا یہ راستہ اس کے لیے کھلا ہے تو یہ جو ہے شیطان کا سب سے بڑا یہ ایک اس کی چال ہوتی ہے کہ جہاں بھی چار لوگ مل کے کام کر رہے ہوں جہاں بھی ایک جماعت ہے ایک سوسائٹی ہے جہاں چار لوگ اچھا کام کر رہے ہیں کسی طرح سے ان میں درار پیدا کرو کیسا بھی کر کے ان کے اندر اختلاف پیدا کرو تاکہ یہ جماعت ٹوٹ جائے تاکہ یہ دعوت کی کشتی ٹوٹ جائے بھئی ایک کشتی سراغ سے ایک سراغ سے پوری کشتی ڈوب جائے گی اس لیے دلوں میں ایک سراغ پیدا ہوا ایک سراغ رائے کا اختلاف ہم نے اگر دل کا اختلاف بنا لیا اور دل میں سراغ ہوا تو وہ پورے دعوت کی کشتی کو ڈوبو دے گی اور اختلاف دو گروپ میں بڑھ جائے گا کن گروپ ہو جائے گا نئی پیدا ہونے دینا چاہیے چاہے کیا ہوتا ہے چار لوگ کام کرتے ہیں کسی کا نام ہوتا ہے کسی کو عزت ملتی ہے کسی کو عہدہ ملتا ہے سب کو نہیں مل سکتا ہے بھئی یہاں عہدے یہاں کرسی یہاں عزت وہ سب limited ہے وہ limit ہے سب کو نہیں مل سکتا ہے ایک گاڑی ہے سب لوگ مل کے دھکا دے رہے ہیں اس کو لیکن نام اسی کا ہوتا جو driving seat بیٹھتا ہے بھئی گاڑی اس نے نکالا گڑے سے نام اس کا ہوتا آپ سوچے لوگ میں کیوں دھکا لگاؤں گاڑی کو جانے دو نام تو اس کا ہو رہا ہے نہیں دعوت کی کشتی کو سب کو مل کے دھکا دینا ہے چاہے نام کسی ایک کا ہو چاہے نہ ہو میرا نام ہو چاہے نہ ہو کیونکہ جو آدمی صرف اس لیے چھوڑے گا دعوت کے معاملے کو یا نفرت گل میں رکھے گا میرا نام نہیں ہو رہا ہے تو کچھ نہیں کر پائے گا دنیا میں کام زیادہ ہے نام کم ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیو یہ ایک جو ہے ایک نصیحت ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں اپنے دلوں میں اختلاف نہ آنے دیں چاہے میری بات مانی جائے میری رائے سنی جائے میں نے کوئی مشورہ دیا مانا جائے کچھ نہیں صرف کام پر نگاہ رکھیں کہ مجھے جو کرنا ہے وہ کرے بس اور کرتے بھی دنیا سے چلے جائے تو رائے کے اختلاف کو دلوں کا اختلاف نہ بننے دے یہ ایک جو ہے چھوڑی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ